موسیقی 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 کہا کہ اللہ از بچے کو علم اور حکمت سے کھنہا اور اس کو شعور دینا اچھے بڑے کی تنید دینا یہ آپ نے کہا یہ بات کس کس نے یہ بات ذہن میں آئی ہی نہیں کسی کے یہ بات سب نے کہی ایک چلی جب ایک بریکن سے �→ یہ میری بیٹی ہے آپ اس بیٹی کا رشتہ کو ڈھونڈ کے دیں اچھا سا آپ کے بہت جاننے والے ہیں ڈاکٹر بھی بہت سٹوڈنٹ ہیں بس نہ میرے ایک شرط ہے بچہ نیک ہونا چاہیے میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کونس کسی ماں باپ یہ نہیں کہتا بچہ ایک ڈھونڈ کے دیں بچہ ذرا بدماش سا ہو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ جو بہن آپ نے بات کی یہ بات بلکل درست ہے مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اپسٹریکٹ وے میں ہمارے دماغ کے اندر ہے کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہونا چاہیے یہ بہت نیک ہونا چاہیے میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا مگر ایکچولی اپسٹریکٹ وے میں کوئی اور ایڈ کرے گا اس میں تشریف رکھیے سکھ تشریف رکھیے جی اچھا مجھے سب سے پہلے یہ کیالا ہے ایسا شعبہ ہونا چاہیے جس سے لوگوں نے زیادہ زیادہ خدمت خدمت ہو سکی مثلا ڈاکٹر بن جائے چاکٹو ہسپیٹر میں دیں سب سے پہلے دکٹری جائیں گے سب سے پہلے دکٹری خیال آیا اور مجھے سب سے پڑا کرتا ہے یہ تو بہت اچھی خواہش ہے یہ بھی بالکل ایسی ہمارے جو ڈاکٹر فسٹیئر میں بچتے ہیں بچتے ہیں بیٹا تم ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں میں بڑا ہو کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اچھا انسانیت کی خدمت کرنا سب سے آسان کام ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ کوئی مس انسانیت یا میڈم انسانیت نام کی کوئی خاتون آکے آپ سے یہ نہیں کہتی آئیے میری خدمت کریں انسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں بیان کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو ٹیتھر ڈاؤن کرتے ہیں پریکٹیکل کام کے لیے تو انسانیت کی خدمت کا مطلب ہے انسان کی خدمت کرنا جو انسان کی خدمت نہیں کر سکتا وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا تو اس لیے جو آپ نے یہ براڈ آئیڈیاز دیئے ہیں جب ہم نے ایکچوری میں چونکہ اس کام میں بہت ایکٹیولی انوال ہوں جب ہم ایکچوری لوگوں کا سائیکولوجیکل انیلیسس کر کے سروے کرتے ہیں اب حیران ہوں گی بہن کہ انڈ کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یاللہ میں جس سکول میں داخل کر رہی ہوں اس سکول میں میرے بچے کے نمبر اچھے آئیں فرض کریں آپ اپنے بیٹے کو ایسا بنانا چاہتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں لوگ کہیں کہ اس جیسا کوئی نیک بچہ تو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے یہ ایکچول بتا رہا ہوں ایک ماں باپ کے دو بچے تھے ایک بچے کا سیون سٹار آتے تھے سیون سٹار اور ایک بچہ تھا وہ بس پاس ہوتا تھا پھر انہوں نے اس کو میٹرک میں داخل کرا دیا میٹرک میں وہ سیکنڈ ڈیوین میں پاس ہوا جو بڑا بچہ تھا وہ بہت موڈی تھا بہت زدی تھا ویڈیو گیمز کھیلتا تھا اس نے یونیورسٹیز میں کانٹیکٹ کیا ہوا تھا کہ کس یونیورسٹیز میں سکارلشپ ملے گا چھوٹا بچہ صبح اٹھ کے دادا ابو کی خدمت کرتا تھا دادی اماں کے پاؤں دباتا تھا بجلی کا بل دے کے آتا تھا ٹیلی فون خراب ہو جائے تو اس کی کمپلینڈ کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ اببا کی دوائیاں کہاں کہاں پڑی ہیں مگر جب ان کے گھر میں لوگ آتے تھے تو وہ فخر کے طور پر یہ بتاتے تھے وہ جو ان کا ایک بتمیز اجڑ سا بچہ تھا زدی بچہ تھا جس کے سیمن سٹارز آتے تھے یہ ہمارا ماشاءاللہ یہ میرا بیٹے کے سیمن سٹار آئے ہیں آپ نے چوک میں دیکھا تھا بڑا بوڑ اوپر والا میرا بیٹا تھا اور وہ جو نیک آدمی بننا چاہتا جس کو نیک آدمی بنا ہوا تھا کیرنگ آدمی بنا ہوا تھا وہ نہیں تھا اگر ہم دیپ ڈاؤن اپنے دل میں دیکھیں جب ہم بچے کو سکول میں داخل کراتے ہیں تو بچے کا بچے کے ماں باپ کا اور سکول کی ساری ایڈمیسٹریشن کا صرف ایک پرپس ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایکسیپشن سو سکتی ہیں کہ ہمارے سکول کے اندر پچھلی دفعہ سو میں سے نائنٹی ایٹ بچے میڈیکل کالیج اونگل یونسٹری میں گئے دو بچیوں کو سکولرشپ میں لمس میں گئے یہ ایک رائٹیریہ ہے اس بنیاد پر ہم گیج کرتے ہیں میرا بچہ بہت تربیت یافتہ ہے کیونکہ میرے بچے کے ہزار میں سے ہزار نمبر آئے ہیں میرے بچے کے ہزار میں سے ہزار نمبر آئے ہیں یہ سکول بہت اچھا ہے اور میرا بچہ بہت کامیاب ہے سب سے پہلے تو میں اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں پیرنٹنگ کا اگر یہ پرائمری گول ہے تو میں معافی چاہتا ہوں یہ گول بالکل صحیح گول نہیں ہے اس سے نہ اس بچے کی کوئی سروس میں ہو رہی ہے نہ آپ کے لیے کوئی خیر کا باعث بنے گا اور نہ وہ معاشرے کے لیے کسی قسم کا خیر کا باعث بنے گا ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیرنٹنگ کے گریٹر گولز ہیں کیا ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں نا اس کے گریٹر گولز ہیں کیا اس کے گریٹر گولز irrespective کہ ہم کس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کا جو سب سے پہلا جو گول ہے پیرنٹنگ کا وہ یہ ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے اس کا اس کے کریئیٹر کے ساتھ ایک ریل تعرف ہو مجھے پتہ ہے یہ علی ہیں یہ میرے دوست ہیں ان کا ریلیشن میرے ساتھ بہت محبت کا ہے اس طرح میں ایک کوئی کہے علی نام کا کوئی شخص دنیا میں اگزسٹ ہی نہیں کر سکتا کرتا تو میں اس کو کبھی بھی نہیں مانوں گا کم از کم اس لیول کا خدا تعالیٰ کا تعرف بچے کے ساتھ ہونا یہ ہمارے معاشرے میں ریلیجس ہم پاکستک مسلمان ایک معاشر سے آپ نے کہا مسلمان اچھے بنیں یہ سب سے بڑا پیرنٹنگ گول ہے کہ بچے کو پتہ ہو کہ ایک خدا ہے نمبر وان دوسرا پیرنٹنگ گول یہ ہے کہ بچے کے اندر کانفیڈنس آئے کانفیڈنس کی جو ڈیفینیشن ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو کہیں کھڑے ہو کر کہ سناؤ دعا کنوت آئی اتشیب لائیے آپ لوگ جو تھوڑا سا دیر سے آئے ہیں میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو سب سے پہلا گول ہمارے ذہن میں آئیے تشریف لائیے سب سے پہلا گول ہمارے ذہن میں کسی بچے کو سکول میں داخل کرانے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سکول میں داخل کراؤں گا کہ جس سکول میں نمبر بہت اچھی آئے ہیں کیونکہ میں نے تو اپنے بچے کو انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنانا ہے اور میرا بچہ جو ہے چونکہ میری پھپی کی بیٹی کا جو بچہ ہے وہ امریکہ میں پڑھتے ہیں تو میرا بچہ ابھی امریکہ میں جانا چاہیے تو اس کے لیے تو جب تک سیمن ایسٹارز نہیں آئیں گے تو نہیں آئے گا سکول کا بھی یہ ایم ہوتا ہے کہ ہم نے اینڈ کے اندر ایک بڑے سے بورڈ کے اوپر لکھ کے لگانا ہے کہ یہاں سو میں سے سو میں سے نوے سکولوں میں جو نمبر آئے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ سے اباب آئے ہیں اور بچے کا بھی یہ ایم ہے کیونکہ اس کو گھر سے انام بھی اسی بنیاد پر ملنا ہے کہ اس کے سیمن سٹارز آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان سے یہ عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو اپنے دماغ سے نکالنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا اگر ہمارا پیرنٹنگ گول ہے یہ کوئی معاشرے کے لیے یوسفل پرادکٹ آپ نے ہی بنا رہے ہیں نہ وہ معاشرے کے لیے ہوگا نہ آپ کے لیے ہوگا اور نہ وہ اپنے آپ کے لیے بھی ہوگا بحالپور میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں جو مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں تو وہ کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں ان کی بھوڑی سی بیگم صاحب ہیں وہ مجھے دکھانے کے لیے آتے ہیں ان کا ایک بیٹا بریزبن میں رہتا ہے ایک بیٹا دبائی میں رہتا ہے اور ایک بیٹی ان کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی کہیں نیوز لینڈ میں رہتی اور ایک اور بیٹا کسی اور بھولک میں رہتا ہے اور بچارے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان کے نوکروں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں دکھر صاحب کنے بچے ہیں میں کہہ جی چار دعا کرنا انہاں کوئی ایک نلائک نکلا ہوئے تاکہ جو توڑے گوڑے دخن نہ دے تو انہوں سمال سکے دعا کرنا کہ بچے سارے لائک نہ ہوں آپ کے پلیز اس کے لیے میں آپ کی دعا ہے آپ کی تو میں سب سے پہلے ٹائم ہوگا ہے اس تھوڑا ہے ایکچولی پورے دن کی ورکشاپ میں میں سمپ کرنا چاہتا ہوں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ٹیک ہوں میسیج ہے خدا کے لیے اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے گا کہ پرائمری گول بچوں کو اچھے نمبر دلوانا ہے اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ہے ہماری میڈم کل سے جو ہیں وہ نمبر دلوانے والا کام ختم کر دیں اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے اللہ کہے آپ کے بچے کہ سٹیمن سٹارز ہی آئیں مگر یہ پرائمری پیرنٹنگ کا گول نہیں ہے ہمارے سرکمسٹانسز کے اندر ہمارے اس سوشل ریلیجس کانٹیکسٹ کے اندر ہمارا پہلا پیرنٹنگ کا گول یہ ہے کہ پیدا ہونے والے کا یا جو بچہ ہماری گود میں آیا ہے اس کا خالق حقیقی سے ریل تعرف ہو اگر آپ کرسچون ہیں تو جیسیس کرائیسس سے ہو بدہ ہیں تو اس سے ہو اور میں اس بات سے نہیں لیکن ایک کریئٹر کے ساتھ ایک تعلق کا ہونا یہ ایک بنیادی پہلے ہے نمبر وان بات اور وہ اس طرح جیسے یہ میرے سامنے بیٹھی ہیں نا اس طرح سے بچے کو پتا ہو ایک ہمارا پیدا کرنے والا ہے یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو آپ شاید میں اتنی ایمفیسائز نہیں کر سکا مگر ایکچولی ان کو تو چھوڑیں میرے اپنے دل کے اندر بھی خدایت اللہ کا وہ تعرف موجود نہیں ہے یہ پہلا پرائمری گول ہے دوسرا پرائمری گول یہ ہے کہ ہمارے بچے میں کانفیڈنس ہو اور کانفیڈنس سے کیا مراد ہے کانفیڈنس مراد نہیں چلو بیٹا کھڑے ہو سناؤ very good بڑا اس کو آتا ہے دعا کلود سناؤ چھٹا کلمہ سناؤ چھٹا کلمہ سنا دیا اچھا وہ ٹائٹینک والا گانا یاد ہے every night ہاں جی وہ سنا دیا دیکھیں میرا بچہ کتنا کانفیڈنس ہے یہ کانفیڈنس نہیں ہے جو بچہ ایسا نہیں کر رہا وہ شائی ہے شائی ہونا اس کی ایک پرسنل چوئیس ہے اور ایسے اوپن ہونا اس کی پرسنل چوئیس ہے کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ ایک بچہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے صحیح ریزن کی وجہ سے آپ کے پاس جو بچہ ایک بلیک رنگ کی گاڑی سے آیا ہے اتر کے بڑی سی گاڑی میں ڈرائیبر نے گاڑی کھولی تھی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے بڑی گاڑی کی وجہ سے یہ کانفیڈنس نہیں ہے ایک آدمی بچہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے چار سال کی عمر میں کیونکہ وہ کہے میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا میں ایماندار ہوں میں اپنی ماما کی خدمت کرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے میرے بڑے بو کی دوائیاں کہاں پڑھیں ہیں میں ان کو دوائیاں پچھا کے جاتا ہوں میں کبھی کبھی جب میری امی بیمار ہوتی ہے تو میں ان کو چائے بنا دیتا ہوں آپ کو لگے گا یہ کیا بات ہوئی کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو صحیح سمجھے for right reasons not wrong reasons یہ دوسرا پیرنٹنگ کا گول ہے تیسرا جو پیرنٹنگ کا گول ہے کہ بچے میں creativity ہو creativity کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ایک صلاحیت بتائیں جس سے creativity ہو وہ یہ ہے کہ جب بھی اس پر مصیبت پڑے اس مصیبت کا وہ کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے قابل ہو اس کی اپنے بھائی سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ اس لڑائی کو دونوں کے کپڑے پھارنے سے پہلے پہلے سوٹ آؤٹ کر لے ایک دن امی کہیں جوب پہ گئی ہوئی تھی تو پورا دن گھر میں کھانا کو نہیں تھا فریج میں جو کھانا پڑا تھا خراب ہو گیا تھا تو وہ شام تک اپنے آپ کو منیج کر لے پتہ لگے وہ فیل ہو گیا ہے تو وہ آ کے یہ کہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں اور میں اس وجہ سے فیل ہوا ہوں اور آئندہ جو ہے میں انشاءاللہ اس کو دور کروں گا اور میں فیل نہیں ہوں گا یہ اس سے بہت بہتر ہے ایک بچے کے سیون سٹارز آئیں ایکزیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے سیون سٹارز آتے ہیں ایکزیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فیل ہونے کا چانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ability learn کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں زندگی میں فیل ہو گیا تو کیا کروں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سٹون کو فیل کرنا شروع کر دیں لیکن امتحان کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہونے کا number one فائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں فیل ہو گئے تو اس کے اندر یہ ability پیدا ہو جائے گی کہ کسی دن میں بیمار ہو گیا تو میں کیا کروں گا کسی دن میرے پاس رکشہ لینے آتا ہے کسی دن میرے پاس رکشہ نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا یہ ability پیدا ہو گی اس کے اندر ہاں سیون اے سٹارز آنا ایک زمنی فائدہ ہے exam کا مگر بنیادی فائدہ exam کا یہ ہے یہ ہے دوسری بات جس کو ہم creativity کہتے ہیں اور تیسرا جو greater goal ہے نا parenting کا وہ یہ ہے کہ بچہ self reliant ہو اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہو آپ بیچ میں نکل بھی جائیں تو وہ اپنے کام کر سکتا ہو دو سال کی عمر میں اندر اس کو آپ کو روٹی اس کے موہ میں نہ ڈالنی پڑتی ہو وہ اپنے کپڑے چینج کر سکتا ہو وہ اپنی چادر ٹھیک کر سکتا ہو دین کو صرف یہ کہنا پڑے بیٹا بس کرو یہ کہنا پڑے یہ نہ کہنا پڑے کہ تم ہومور کیوں نہیں کرتے یہ کہنا پڑے بس کرو یار بس کرو یعنی وہ اپنے اوپر reliant ہو جس جس level پر جو جو کام ہے وہ کریں اچھا اس سارے کی اب میں آپ تھوڑا سا میں نے آپ کو greater goals بتا دی گیا میں دوبارہ دھوراتا ہوں پہلا ایک میں نے بڑے غور کر کے یہ پہلا والا ایڈ کیا ہے میں عمومن religious context میں باتیں نہیں کرتا لیکن شروع سے ہی ہمیں بچے کو ایک philosophy دینی بہت ضروری ہے اور وہ جو faith related philosophy ہے نا وہ بچے کو ساری زندگی بہت مدد کرتی ہے اچھا اب یہ ہے اس سارے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک cake ہے وہ کتنا خوبصورت ہونا یہ confidence اور یہ اور یہ اس cake کی مختلف forms ہے نا یہ اوپر cream لگی ہونی چاہیے ادھر آپ نے nuts ڈالنے ہیں ادھر سے یوں کر کے وہ کرنا ہے یہ جو cake ہے نا یہ اس طرح کا اور اس کی shape heart جیسی shape ہو اگر آپ اسے cake کونکون bake کر لیتا ہے اگر آپ نے heart کی شکل کا cake bake کرنا ہے اس کی بنیادی requirement کیا ہے جو mold ہے نا وہ heart جیسا ہو اگر وہ mold heart کی شکل کا نہ ہوا تو وہ cake heart کی شکل کا نہیں بنے گا آپ بچے کے اندر خدائے وزرگو برطر کا تعرف کرانا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر confidence develop کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اندر یہ develop کرنا چاہتے ہیں کہ وہ self reliant ہو اور اور تچوتھی کیا بات بتائی تھی میں نے آپ کو کہ وہ creative ہو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ چار باتیں والدین کے اندر موجود ہوں اگر والدین کے اندر یہ باتیں موجود نہیں ہوں گی تو بچوں کے اندر یہ باتیں develop نہیں ہو سکتی آپ نے کسی چیز کا سایہ دیکھا ہوگا بچے آپ کا سایہ ہیں آپ سائے کو لمبا نہیں کر سکتے جب تک اگر آپ نے سائے کو لمبا کرنا ہے تو آپ کو original object کو لمبا کرنا پڑے گا original object لمبا ہوگا تو سائے لمبا ہوگا سائے کو چھوٹا کرنا ہوگا تو original object کو چھوٹا کرنا پڑے گا اس لیے اب میں آپ کو اہم بات بتانے رہا ہوں ایک پہلی والی بات میں نے اہم یہ بتائی تھی پلیز یہ take home messages ہیں یا point wise یاد رکھے گا پورا تو شاید باتیں میری یاد نہ رہیں پہلی بات یہ ہے بچے کے نمبر اچھے آئیں یہ primary parenting goal اگر ہے تو آپ بہت غلط فہمی میں ہیں secondary parenting goal ہو سکتا ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ parenting کے greater goals ہیں کیا تیسری بات میں نے یہ بتائی ہے جو بتانے لگا ہوں کہ parenting کا مطلب آپ جب گھر سے آئے تھے تو آپ نے سوچا ہوگا کہ میں ہم کچھ نئی باتیں سیکھ کے آئیں کچھ ایسی technique سیکھ کے آئیں کہ جس سے ہمارے بچے جو ہیں نا وہ صیدے ہو جائیں اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرا بچہ ذرا چرچڑا زیادہ ہے میں ذرا آج میں ذرا سیکھوں چرچڑا پن کیسا ہے آپ نے سوال بھی سوچے ہوئے ہوں گے میرا بچہ زدی بہت ہے میرا بچہ بہن کی گڑیاں توڑ دیتا ہے تو بتائیے میں سوری آپ کو مایوس کرنے لگا ہوں parenting کا قطن یہ مطلب نہیں ہے وہ techniques جس سے بچے اچھے ہو جائیں parenting کا مطلب یہ ہے وہ techniques جس سے parent اچھے ہو جائیں جس کے نتیجے میں object کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے سایہ ٹھیک ہوگا لہٰذا اب میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ actually آپ یہاں یہ نہیں میں ہم یہاں یہ نہیں سیکھنے آئے discuss کرنے آئے کہ ہمارے بچے کیسے اچھے بچے بن جائیں ہم یہ سیکھنے آئے ہیں کہ میں کیسے اچھا والدین بن جاؤں اگر میں اور آپ اچھے والدین نہیں بنیں گے آپ بھول جائیے آپ کے بچے اگر آپ کو اچھے نظر آ رہے ہیں تو وہ اچھے ڈرامے باز بنے ہیں اگر ماں باپ بلکل اچھے نہیں ہیں اور بچے بہت اچھے ہیں تو آپ کو جو اچھے بچے نظر آ رہے ہیں وہ good actors بنے ہیں اندر سے change نہیں ہوئے ہوئے اور وہ اوپر کی کلئی اترے گی اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے اوپر محنت کرنی ہے اس محنت کا نام parenting ہے جس کے ذریعے سے اچھے والدین بنیں گے اب اگلے 20 کو مجھے کہا ہے کہ سوال آپ بہت پوچھنا چاہتے ہیں میں پھر کبھی آؤں گا تو کبھی لمبی workshop کریں گے میں اب آپ کو 20 منٹ میں خوشش کرتا ہوں کہ جس دن آپ کے ہم پہلا بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر 13 سال تک بچے کی development کا pattern کیا ہوتا ہے مختصر بتا دیتا ہوں اور جس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہم چیک جا رہے ہیں دیکھیں جس وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک brand new computer ہے جس computer کے اوپر کوئی software نہیں ہے صرف plug on کر کے اس کا button on کیا جسے screen on ہوئی ہے بس ایسا جانوروں کے بچوں میں نہیں ہے جب آپ کے ہاں کوئی دہاتی background ہے آپ کا اگر اگر بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے دو تین گھنٹے کے بعد وہ exactly ویسے بولنا شروع کرتا ہے جیسے اس کی ماں بولتی تھی اور ویسے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کا باپ بھاگتا تھا مچھلی کا بچہ ویسے swim کرنے لگ جاتا ہے ایک مہینے میں ایک دن دو گھنٹے میں جیسے اس کی ماں یا باپ کرتے تھے انسان کا بچہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا اور باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کا کوئی labor room نہیں ہے ان کا کوئی سی سیکشن نہیں ہوتے ان کی کوئی کسی قسم کی pre anti natal ٹیٹنس کے ٹیکیں نہیں لگتے ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سارے survive کر جاتے ہیں انسان کا بچہ اس لیے نہیں survive کرتا کہ باقی سارے کے سارے بچے جو ان کی ultimate upper limit ہے اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جبکہ انسانوں کے بچے اس دنیا میں صرف امکانات کے ساتھ develop ہوتے ہیں outcome باقی پورے کے پورے درخت لگتے ہیں انسان کا بچہ صرف ایک بیج ہوتا ہے لہٰذا جس وقت وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر سات سال کی عمر میں اس کے کمپیوٹر کے اندر پہلے میں کہتا تھا software download ہو رہے ہیں software download نہیں نہیں ہو رہے اس کا mother board بن رہا ہے اس کا mother board بن رہا ہے اسی لیے وہ mother ring کے لیے mother کی گھوٹ کے اندر آئے تب شاید اسی لیے اس کو mother board بھی کہتے ہیں لہٰذا آنکھ کھولتے ہی ایک دم اس کا جو پہلا reference ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے اور جن کے ہاں بچے نوزائدہ ہیں یا آپ نے تجربے سے آپ سوچئے گا جب آپ کے پاس بچہ پیدا ہوا تھا بچہ شروع میں کوئی بھی انہونی بات ہوتی ہے تو پہلے ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور ماں کی آنکھوں سے approval یا disapproval لیتا ہے اگر فرض کریں چیخنے کی آواز آئیے کہیں سے تو ماں کی آنکھ ادھر نہیں دیکھے گا ماں کی آنکھ کی طرف دیکھے گا یا جو بھی پہلے جس نے اٹھایا تھا تو ماں کی آنکھ میں اگر ماں نے ناغواری کا اظہار کیا تو بچے کے مدر بورڈ میں وہ فیڈ ہو جائے گا کہ یہ والی آواز پھر کہیے گا ناغوار ہے اور اگر فرض کریں اگر اس کو ایک appreciation ملیا ہے تو بچہ اس کو ایک pleasant experience کے طور پر کر لے گا اچھا اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اب اس کو extra plot کر لیں اس طرح minute minute کے چھوٹے چھوٹے experience اس بچے کے دماغ میں develop ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کام سات سال کی عمر تک کرتا ہے لہٰذا اس دوران بچہ کبھی بھی کسی نصیحت کسی بات کسی advice کو accept نہیں کرتا وہ actually real happening کو accept کرتا ہے اس period کے دوران بچے کے اندر غور سے سنیے گا میں تھوڑا hurriedly بتا رہا ہوں time کی وجہ سے اس دوران بچے کے اندر اخلاقیات کا کوئی center نہیں ہوتا صحیح غلط کا کوئی پہچان نہیں ہوتی گناہ اور سواب کا اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا جہنم اور جنت کا اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا بچے کو صرف دو چیزوں کا پتا ہوتا ہے lovable and non lovable مجھے اچھی لگتی ہے مجھے اچھی نہیں لگتی اس دوران میں please آپ ایک بات بڑی وائٹل یاد رکھئے سات سال کی عمر تک بچے کو ڈانٹ کے مار کے جھڑک کے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا شرم آنی چاہیے تمہیں یہ تو ہماری روایت ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تمہیں کیوں شرم نہیں آئی تمہارا باپ تمہارا بڑا بھائی تو ایسا نہیں کرتا یہ سارا کا سارا اتنا dangerous ہے کہ اس بچے کو آپ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں لہٰذا سات سال کی عمر تک آپ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دونوں میاں بی 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 بیٹھ کے یا گھر میں دادا دادی تایا تائی جو بھی ہیں سب کے افراد ہیں ایک کاغذ کے اوپر achieve کر لیے کہ میرا بچہ ہفتہ لگائیے میں چاہتا ہوں میرا بچہ نیک ہو میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایماندار ہو میں چاہتا ہوں میرا بچہ کتاب بھی بڑا اچھی پڑے میں چاہتا ہوں میرا بچہ جو ہے باغبانی کا شوکین ہو میرا بچہ پینٹر ہو میرا whatever آپ جو چاہنا چاہیں جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو lovable experience کے طور پر گھر میں create کر دیجئے سات سال تک بچے کی تربیت کا صرف یہ نظام ہے ہمارے ایک دوستہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سات سال کی عمر تک ماں باپ کی حیثیت صرف نرس کی حیثیت ہے نرس بچے کے مو پہ مریض کے مو پہ تھپڑ نہیں مارتی شرم نہیں آتی تمہیں بخار ہو گیا پھوڑا کیوں نکلا تمہارا تمہیں میں دھکے دے کے نکال دوں گی پھوڑا کیوں نکالا ہے تم نے نرس آپ کو ہسی آ رہی ہے اس بات کے اوپر سات سال کی عمر تک اگر آپ نے بچے کو ڈانٹا بچے کو مارا بچے کو کوئی بھی stressful circumstances میں رکھا تو اس بچے کے لیے اس کے mother board کو ٹوٹل اکھار دے گا اور یہ غلط فہمی ہے انسان کو کہ میں گھر میں سختی لگا کے یہ کر سکتا ہوں ہاں سختی کا ایک alternate ہے جسے ہم کہتے ہیں discipline آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ سوئے ہمارے گھر میں سب لوگ آٹھ بجے سو جاتے ہیں اببا بھی امی بھی گھر کا ملازم بھی دادا اببو بھی سارے آپ کو بھی سونا ہوگا اب this is not punishment آپ نے اس کو lovable بنا دیا ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا اب ایک حیران کیوں ہے اس بات سے آپ کے گھر کے اندر ٹائلٹ کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کو وہ ضرورت ہوتی ہے وہ ٹائلٹ میں جاتا ہے اور ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے یہ بات acceptable ہے نا تو گھر میں ٹی وی کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بہت تکلیف ہے وہ جا کے اس کمرے میں ٹی وی دیکھائے ہمارے گھر میں لاؤنج میں ٹی وی نہیں ہے ہمارے بیڈروم میں بھی کوئی ٹی وی کیونکہ ٹی وی ہمارا پہ اچھا اب بچے یہ اببہ بھی ایسے کرتے ہیں امی بھی ایسے کرتے ہیں دادی اماں بھی ایسے کرتے ہیں ہاں اب وہ خبریں سنتے ہیں ہم جا کے ٹی وی والے خبریں سناتے ہیں جیسے کسی نے واش روم جانا ہو تو واش روم چلا جاتا ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ گھر میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک ڈسپلنڈ لاؤویبل چیز بنا کر گھر میں رکھ دیجئے سات سال تک آپ کسی اتنی ذمہ داری ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو غصہ نہ آئے تو سات سال کی عمر میں یہ ٹیکنیک سکھانے کے لئے یہ نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ کرنا بری بات ہوتی ہے نبی پر سلام کبھی غصہ نہیں کرتے تھے ہماری صحابہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے اور اتنے میں اچانک کچن سے آواز آئی شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا تو ایک دم اللہ کی پٹھی تم نے یہ کیا کیا تم نے میرا کتنا قیمتی جہیز کا میرا پیالہ توڑ دیا اب وہ بچہ بچے کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ مورل ایتھکس اصول قانون کے تحت چیزوں کو اپنے دماغ میں ریجسٹر کرے بچے کے اندر عبزرویشنل سکل ہے جس میں وہ یہ سیکھے گا کہ ویسے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے نکرانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا دماغ پروگرام کو ریکارڈ ہی ایسا کرے گا لہٰذا جو مجھ سے پیسے میں کم تر ہوا اس کو میں تھپڑ مار سکتا ہوں لیکن باقیوں کو تھپڑ نہیں مار سکتا میں اپنی بات کو یہ مخصر کرتا ہوں صرف آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ایک گائیڈ لائن پرنسپل میں نے بتا ہے بچے کی تربیت کا جو سات سال کا فیز ہے اس فیز میں سب سے ڈینجرس چیز جو بچے کے لیے ہے وہ ہے سٹریس میں اس کو رکھنا اور یہ بات سکول کے لیے بھی اپلی کے بل ہے سکول کے اندر بھی دیکھ میں آپ ایسی کسی 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 بیالوجی کا دیکھیں ہماری باڈی میں ایک ہومن ہے جس کا نام ہے کورٹی کورٹی سول جس کو سٹیروائیڈ بھی بولتے ہیں یہ ہے فائٹ آن فلائٹ کا ہومن ابھی اچانک پتا لگے کہ یہاں نیچے کرسی کے نیچے یہ بم تو نہیں پڑا ہوا اب کیا کریں گے یہ جو ریاکشن ہے نا یہ فائٹ آن فلائٹ ریاکشن ہے یا نہیں ہے بیسے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ فائٹ آن فلائٹ کا موڈ ہے نا یہ اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھ ہے تاکہ مسل میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے مگر کڈنی میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے لیبر میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے یعنی جو ہمارا گروتھ اور ڈیویلپمنٹ والا کام ہے وہ اس وقت ضروری تو نہیں ہے ابھی تو کاکروچ سے جان چھوڑائیں تو اس وقت وہاں ضرورت نہیں ہے جب بھی ہم بچے کو سٹریس میں رکھتے ہیں ہم اس کو کارٹی سول کے انوائرمنٹ میں ڈال دیتے ہیں یعنی بچہ ایک ایسا بچہ بن جاتا ہے جس کے سامنے ہر وقت ایک کاکروچ بڑھا ہوئے اگر آپ اس کو میں گھر کے آبو ڈانٹیں گے اور خاص طور پر مائیں بڑا اس بات کو بہت خطرناک طریقے سے ایکس پلائٹ کرتی ہیں آ لینے تو تمہارے اببا کو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے اس سے بچے کے ذہن کے اندر ایک کانفلکٹ ہو جاتا ہے بچہ ماں باپ کو دو الگ چیزیں نہیں سمجھتا پلیز آپ یاد رکھئے گا آپ نے ہمارے دیہاتی میں کہتے ہیں میں مکہ مدینے جا رہا ہوں لوگ مکہ مدینہ کو ہی نہیں سمجھتے تین سو کلومیٹر کا الگ لگ ہے وہ کہتے ہیں بس مکہ مدینہ حضور کا شہر بچے کا مکہ مدینہ ماں وہ ان کو الگ نہیں سمجھ رہا ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں ابا سخت ہے امی سخت ہے تو بچے کے اندر ایکچولی ایک کنفلٹ ہو جاتا ہے یہ بہت دینجرس ہوتا ہے تو سات سال کے اندر خلاصہ یہ بات کئی گھنٹوں میں بتانی چاہیے مجھے سات سال کے دوران پلیز یہ فالوین گائیڈ لائنز یاد رکھیے سکول کے لوگ بھی اور گھر کے بچے کے اندر صحیح غلط جنت دوزخ موریلٹی ایم موریلٹی کا کوئی سٹینڈر موجود نہیں ہے آپ اس کے اندر کریں گے نہیں کریئٹ ہوگا نمبر دو بچے کو سٹریس میں رکھنا اس کی تربیت اس کے نمبر نہیں آرہے اس پر تھپڑ رہی تم بھی پڑھو یہ آپ نے کریئٹ کر دیا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پڑ نیرہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہی یہ ایک الگ چیز ہے آپ نے انوارمنٹ کر دیا لیکن اگر آپ نے سٹریس ڈال دیا اور سکول والوں نے اگر اگر تمہارے گریڈ کم ہو گیا گریڈ بچے کو اکیلے کمرے میں بتائی گریڈ کبھی بھی ڈسپلی نہیں ہونے چاہیے آپ اکیلے بچے کو بتائی کہ آپ کا گریڈ ہے سی بس اس کا ڈی ہے بتائی ہم اس سلسلے میں کیا کریں ریمیڈی کیا کریں مگر انٹرنیشنل لٹریچر ہمیں بتاتا ہے بچے اس کے اندر کچھ بھی کریئیٹ نہیں کر رہا اس کے اندر کوئی پوزیٹی کمپیٹیشن کریئیٹ نہیں کر رہا اس کے مدربورڈ کو اکھاڑ رہا ہے آپ اکیلے میں اس کا ریمیڈیل ایکشن کریں تو سات سال تک اور دوسرا میں نے یہ بتایا ہے کہ لیویبل سرکمسٹانسز کریئیٹ کر دیجئے جو چیز بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا نمونہ بن کے مثلا ایک آخری یہ بات کر کے میں سات سال سے اگلی فیز میں جاتا ہوں کہ بچے کو نمازی بنائیں بچے کو نمازی بنانے ایک طریقہ بیٹا نماز پڑھنی چاہیئے دیکھو تم نماز پڑھو نماز کے پانچ فائدے ہوتے ہیں اللہ میاں جنت دیتے ہیں تمہیں یہ ہوگا سب کچھ آپ بتائیں اور ایک طریقہ یہ سات سال سے کم کی بات کر رہا ہوں یہ ساری باتیں سات سال سے کم کی ہیں سات سال سے کم اور کے بچے کو نماز پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ چار دن کا تھا جب وہ آوازوں کو دیکھ رہا تھا تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک آواز آتی ہے پتہ نہیں وہ کیا جادو کی آواز ہے امی کے سر پہ دوبتہ نہیں ہوتا تو دوبتہ لے لیتی ہیں اب اٹھتے ہیں بھائی جان بھی اٹھتے ہیں جا کے کمرے میں جا کے بات روم میں بازو گیلے کر لیتے ہیں اور ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں اور امی کپڑا بچھاتی ہیں اور پھر ہم سے بات نہیں کرتی اور آنکھیں بند کر کے یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں بس اور یہ پانچ دفعہ بچہ دیکھ رہا ہے جب تک جاگ رہا ہے وہ دیکھ علماریاں صاف کرنا اسی طریقے سے گارڈننگ اور اسی طریقے سے پڑھائی آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں زیادہ ہیں کس نے کو شکایت تین چار پانچ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ خود آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ تین گھنٹے کتابیں پڑھتے ہیں دو تین بچوں کو کتاب میں پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے نمائیہ جگہوں پر سکرین نہ ہو کتاب میں پڑھی ہوں اور بچہ دیکھے کہ دادہ ابو رات کو کتاب نکالتے ہیں پہلے ایسے کرتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اچھا امی بھی کتاب پڑھتے ہیں اس پر تصویریں نہ کیجئے لیویبل انوائرمنٹ گھر میں کریئٹ کیجئے جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کے آپ رول موڈل بن جائیے یہ سات سال اچھا اب جب سات سال سے بچہ بڑا ہوگا اب اس کے اندر صحیح غلط ایتھکس موریلیٹی سیدھا راستہ غلط راستہ اب اس کے اندر یہ ڈیویلپ ہوگا گھر کے اندر سخت ڈسیپلن کی ضرورت ہے ڈسیپلن میں آپ کو ایک آئیڈیل گھر کی روٹین بتا دیتا ہوں آئیڈیل گھر میں جس میں بچہ سات سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہے اس کے اندر سارے لوگ فجر کی ازان میں اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے امہ جلدی سے واشروم سے آنے کے بعد ایسے سے کر رہی ہوتی ہے اور ابا کہتے میرے جوگر لے کے جلدی وہ ذرا واک کرنے چلے جاتے ہیں پھر دادا ابو جنہ ایسے بیٹھ کے تھوڑی میڈیٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد امی فٹا فٹ باتھروم میں جا کرنے لگ جاتی ہیں پھر وہ آکے کچن میں کچھ کرنے لگ جاتی ہیں اس کے بعد سارے اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں اور جب میں وہ واپس آتے ہیں تو اس کے وقت گھر کے اندر جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے سارے لوگ دائننگ ٹیبل پر کٹھے ہو کو حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ بتاتے ہوں اور اگلے دن ابو کہتے ہیں میں آپ کو آئنسٹائن کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں اور ساڑھے آٹھ بجے سارے سو جاتے ہیں البتہ کسی کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہو تو ایک ٹی وی کا کمرہ لگا ہو ہے وہ اور گھر کے اندر تو اس کا نام ہے سات سال سے تیرہ سال تک بچے کی تربیت کرنا کہ ایک ڈسپلنڈ محول گھر کے اندر ہفتے اتوار کو ہم سارے کے سارے گھومنے جاتے ہیں ہم 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 ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں ہم خالہ ایک ہماری بچے کو سات اور تیرہ سال کے بچے کی سوشلائزیشن میکسیمم ہونی چاہیے بچوں کو شاپنگ پہ سات لے کے جائیے بچوں کو مسجد میں سات لے جائیے دفتر میں کوئی اگر پرابم نہ ہو تو سات لے جائیے اگر آپ نے کہیں باغ میں جانا ہے کوئی اس میں بچہ آپ سے سوال پوچھے گا اور اس میں یہ نہ ہو کہ آپ بچے کے سوال کا جواب نہ دیں یہ غور سے سنی گا یہ بچے کی development کے اندر سب سے اہم بات ہے آپ کو جب سوچنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں چپ کرو میں سوچ رہی ہوں بچہ اس سے اُلٹ ہوتا ہے بچہ جب سوچ رہا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے اگر ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بولنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں پاگل خانہ میں بند کر دیں گے آپ جو کچھ دماغ میں بھی چل رہے نا آپ اس کو بولنا بھی شروع کر دیں تو کچھ دور میں ہم سب کہنے لگ جائیں گے ہم سارے پاگل ہیں بچہ جو ہے اس لیے میں وہاں گیا تھا وہاں میرے درخت کے اوپر روٹی کھائی تھی تو میں لیٹا ہوا تھا تو مجھ نید آ رہی آپ کے یہ کیا کر رہے ہیں مگر بچے کا پرابلم یہ ہے کہ بچہ خاموش ہو سوچ نہیں سکتا وہ بول کے سوچ جو تو بچہ سیدھا سوال پوچھتا ہے کہ ماما یہ بتائیں عمران خان کون ہے تو ظاہرہ آپ اس کو جواب دے سکتی ہیں بتا دیں کون یا نواز شریف پوچھے تو بتا دیں اگر وہ یہ کہے اللہ میاں کی بیٹی کون ہے گھر ایک بورڈ ہونا جس کو پہلے پتا لگ گیا وہ بتا دے گا آپ آشاءاللہ دیکھیں آپ یہ کریں گوگل کریں اور پھر مجھے بھی بتائیں اور اب آپ کے پاس ایک اور اپرچنیٹی بڑی مل گئی ہے بچے میں کون فرنس کی سب گھر والوں کو اٹھا کرو سب کو اب کو ملازمانی بار بیٹی ماسی ادھر 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 آپ بیٹے کے بچے کا نام ہے محمد حشام نے پتا کیا ہے کہ فلاں بات کیا ہے بتاؤ اب جب محمد حشام نے چھوٹے سینے کھڑے ہو کے ملازمہ بھی دیکھ رہی ہے سب کے سامنے میں نے یہ پتا کیا ہے کہ اصل میں پیدا کیا پیدا کی آپ کے درمیان محبت کا بانڈ برابر ہوا برابری آپ نے سکھائی کہ سب کرسیوں پر ملازمہ کے ساتھ امی کے ساتھ نکرانی بیٹھی ہوئی پتا نہیں دس قسم کی سار سکیلز آپ نے سکھائی تو ساتھ میں پھر سامنے سال کے بعد ساتھ سال ڈسسپلن رکھنا ہے اس ڈسسپلن کا رول موڈل آپ ہونے چاہیے ایک بات آپ سب ایڈلٹ بیٹھے ہیں اگر والدین کے کردار کے اندر کوئی بات ایسی ہے چاہے وہ فینینشل ہے چاہے وہ مورل ہے چاہے وہ ایتھیکل ہے چاہے وہ ریلیجیس ہے چاہے وہ سوشل ہے کوئی بھی نیگٹیو بات ہے آپ دنیا کا بڑے سے بڑا سکینر جو ہے اس سے بڑا سکینر آپ کے گھر میں جو تین سال کا بچہ ہے اگر کسی کا کوئی پیرنٹس میں سے کسی کا کوئی ریلیشن ہے سوری میں بہت اوپن یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سے اس بچے کو پر جو امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں رشوت کا پیسہ آ رہا ہے آپ کے چار سال کے بچے کو پتہ ہے آپ کے گھر میں حرام کا پیسہ آ رہا ہے آپ کے چار سال کے بچے کو مقدمے کیے ہوئے ہیں اس لیے پلیز یاد رکھئے سات سال کے اندر قربانی کیجئے اگر آپ کا مزاج بھی نہیں ہے تو جس طرح کا بچہ بنانا چاہتے اپنے مزاج کو اس طرح سے تبدیل کر لیجئے نمبر ایک کسی قسم کی ایتھیکل مورل سوشل کوئی بھی کرپشن وہ آپ کے بچے کے اندر ساری زندگی کے لیے ایک ٹیڑی اینٹ لگا دے گی آپ سیدھا کرو کوئی بھی آرکیٹیکٹ سیدھا نہیں کر سکتا کیونکہ بنیاد وہاں ختم ہو جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے سات سال میں نے کہا گھر میں ایک ڈسپلن لے آئیے تیسری خطرناک بات جو بچے کے لیے ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان کا جھگڑا اگر ماں اکیلے میں بچے کے دل کے اندر انٹینشنل ڈال دیتی ہے کہ تمہارا ابا بہت برا آدمی ہے اور باپ کسی طریقے سے بچے کے دل میں یہ ڈال دیتا پرسنیلیٹی سے ساتھ زندگی گزارے گا اگر آپ کی شادی صحیح نہیں ہوئی تھی تو آپ چھوڑ دیتے دو سال بعد کہتے میں نہیں رہنا اللہ تعالیٰ نے طلاق کا انسٹیوشن رکھا ہو ہے مگر اگر ایسا ہے تو بچوں پر مت انڈہی لیے پلیز ورنہ آپ کے بچوں کی دیواریں ٹیڑی ہو گئیں گی بچے کو یہ بتانا بہت ہم کٹھے رہتے تھے دو سال کے بعد ہمیں کٹھے نہیں رہ سکے مگر یہ کہنا میری امی پر ساری زندگی ظلم ہوتا رہا یا میرا اببا بچارہ مسکین ساری زندگی تو بائی دی ایج آف تھرٹین اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ نے فصل پکی آپ نے صرف کھانا ہے پلیز آپ یاد رکھئے آپ کا 13 سال کا بچہ چاہے آپ کے وہ اس لیے کہ پیسے آپ سے لے کے کھاتا ہے وہ اس لیے کہ آپ سے ڈرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو خوف ہے کہ آپ پریشرائز آپ نے کیا ہوا ہے جن لوگوں کو تینیجرز کے بچوں سے شکایتیں ہوتی ہیں جنہوں نے یہ 7 13 سال کا وقت صحیح نہیں گزارا ہوتا اگر آپ نے 13 سال کا وقت صحیح نہیں گزارا تو آپ کا بچہ آپ کو پرموشن دے دے گا ترقی دے گا بائیولوجیکل پیرنٹ سے آپ کو منٹور بنا لے گا آپ سے کہے گا کہ ابو یہ پانچ چھے آپشن ہیں پلیز امی مجھے گائیڈ کریں کہ میں یہ میڈیسن کی کس والی سپیشیلیٹی میں جاؤ پلیز مجھے بتائیں خود کہے گا آپ کو اپنا منٹور بنائے آپ اس کو آرگومنٹ سے بتائیں گا یہ بات تو آپ زبردست کی میرے ذہن میں آئی نہیں تھی یا یہ کہے گا ماما آپ کی بات ہے اس میں میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک کیا خیال ہے آپ کا relationship اپنے بچے کے ساتھ اگر آپ نے تیرہ سال ایسے گزارے تو پھر وہ mentoring والا relationship بن جائے گا یہاں یاد رکھئے گا کہ آپ نے اب تک اپنے بچے کو اڑنا سکھا دیا ہے اب پلیز پنجرے کا دروازہ کھول دیجئے اب آپ کو اس طریقے سے ما صدقے شوڑ بی آوٹ بائی نا وہ خود ہی اپنے صدقے چلا جائے گا تو یہ اچھا اب میں آخری صرف بات کروں گا آخری بات یہ ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے خیال میں آیا ہوگا میرا بچہ تو تیرہ سال کا ہے میں تو تھپڑ مار مار کے اس کا برا حال کیا ہوا تھا اب کیا کریں اپنے خامد کی برائیاں بڑی کرتی ہوتی ہوں میں نے تو اس کو کہا ہوا ہے کہ تمہارا اب بس میں پتہ نہیں کیوں میری قسمت ایسی تھی یا تمہاری امی اس لیول پر کیسے شروع کریں اس کے لیے ایک سمپل ہے مہربانی کر کے خدا کے لیے اپنے بچے کی تربیت کو اب اپنی رسپونسی بلیٹی نہ سمجھیں آپ کے سمیں صرف ایک رسپونسی بلیٹی یا تو ایک رسپونسی بلیٹی ہے اپنے بچے سے محبت کیجئے اور اپنے بچے کو لوز نہ کیجئے یہ وہ بچے ہیں جو ہاتھ سے نکل گئے ہیں اس چکر میں کہ میں اس کو کسی طریقے سے پکڑ پکڑ کے میڈیکل کالج میں پرائیویٹ میں داخل کرا دوں جس سے اللہ کرے گا میری آتما پویتر ہو جائے گی اور میرا پرخص پورا ہو جائے گا اب اس بچے سے صرف انکنڈیشنل محبت کیجئے نمبروں شبروں کے چکروں سے بلکل نکل جائیے اور اس کی ریسپیکٹ کیجئے اور جس کے نتیجے میں انکنڈیشنل محبت کریں گے اور جتائیں گی نہیں دیکھو نا میں کہنے چھوڑ دیا میں تو تمہیں کہتی کچھ نہیں ہوں تم راز کو تین بج نماز نہیں پڑتا تب بھی آپ اس انکنڈیشنل محبت کیجئے جس کے نتیجے میں آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوگا تو پھر چانس ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے گاڑی نکل گئی تھی وہ دوبارہ کیچ ہو جائے اور وہ آ کے پھر منٹرشپ رول میں آ کے ایک دن سی باتیں تھیں اتنی دیر میں اس کی سمری بیان کر سکتا تھا تو next 20 minute میں کوئی question ہو questions are guaranteed but answers are not so my to ان دونوں میں زائر age ڈیفرنس اتنا زیادہ ہے ان کی ڈیمانڈ اگ ہیں اور وہ چھوٹی کو تنگ کر یہ بڑے بھائی کو تو بڑا بھائی ایرٹیٹ ہو رہے ہے so how can we manage this thank you very 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 nice question یہ totally on school میں ایک nursery un کو پڑھ جب fail ہو کے آیا ہے تو ہم اسے کہتے تم fail ہو کے آئے ہو تم ہو ہی بلکل بے شرم تمہیں حیاء ہی نہیں ہے ابو کا دیکھا رات کو اتنے پیرس ہوجے ہوتے ہیں سارا دن گاڑیوں پہ کام کرتے ہیں وہاں جا کے پھر تم اتنے شرم نہیں آتی تم مجھے نفرت ہے تم کاش پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تم کتنے بتمیز ہو آپ کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے آپ کہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں ہرٹ ہوئی ہوں مجھے پریشانی ہوئی ہے خدا کیلئے آئندہ اسی پریشانی نہ کرنا لیکن ہم نے رونگ ورڈز یوز کیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کمیونکیشن نہیں ہوتی یہ پرابلم وکیبلری کا پرابلم ہے تو یہ بات میں بیچ میں بتانا بھول گیا اچھا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کمیونکیشن لیول ڈے ون سے شروع کرنا چاہیے جیسے پہلی دفعہ بچہ اٹھا تھا تو اس نے بجلی کے سوچ میں انگلی ڈال دی تھی ماما آپ سے بات کرنا چاہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے آپ نے انگلی ڈالی ہے اگر یہ اگر بچے کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں لائک ایڈلٹ اس لیے میں نے کہا بچوں کی تربیت ماب کو سکھانا ہے بچوں کو سکھانا نہیں تو ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے جب سات سال کا بچہ تھا اور آپ کے ایک بچہ اور پیدا ہو گیا تو اب آپ میان بیوی نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کر نی ہے اور اس میٹنگ کا ایک سات سال کا بیٹا آپ کو پتہ ہے بھائی ایک اور آیا ہے اور آپ کو بتائی جو بھائی ہے یہ خود پیشاب نہیں کر سکتا اور یہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا کھا بھی نہیں سکتا تو اس سوشل سکلز اس کے اندر بہت ساری ڈال دی ہیں پھر اس نے کہا آپ کی سیلیاں آئیں کر میں تو آپ نے کہا یہ میرا بڑا بیٹا ہے نا فورس تو یہ ہے آپ کے سوال کا ایک جواب کہ آپ کمیونکیٹ کر کے آپ یہ مت سمجھئے کہ دو سال کا بچہ ایڈلٹ کی طرح پرسیب نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے ہم خود ایکچولی اس مورڈ میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ کمیونکیٹ کیجئے ہر ایک کی نیٹ بتائی کریں پلیز آپ یاد رکھ بچے کی کبھی بھی تعریف نہ کریں بچے کے ایکٹ کی تعریف کریں آپ نے جو نیپی چینج کی ہے یہ بہت کمال کیا ہے میرا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے میرا بیٹا تو راج دولارہ ہے یہ اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کرے گا یہ بچے کو باقی بچوں کی نسبت میں چاند دولارہ ہوں باقی سارے گدے ہیں بچے کی تعریف کی ایکٹ کی آپ نے جب اس دن ماما کو پانی پلایا تھا بھائی واہ بردست اور I hope I answered your question to some extent but I want to really satisfy you please بتائی یا بھائی آپ مو بھائی لیکن جب وہ 3 سال کا تھا تو آپ نے اس کے لئے رو بنائے تھے نا وہ اس کی مامری میں موجود ہیں آپ نے پہلے بچے کی بھی تو اسی تربیت کی تھی فرس کہ نے اسی نہیں کی تھی تو آپ یہ بھی کمیونیٹ کر سکتی ہیں کہ بیٹا جب آپ چھوٹے تھے نا تین سال کے تو مجھے ویسی کرنا چاہیے تھا جیسے لیکن ایکچولی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے ایکچولی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے نا کہ بھائی کا ایکچولی آپ کو لیکن اس وقت میں چھوٹی تھی نا مجھے پتا نہیں تھا مجھے بعد نے پتا چلا ہے بچی کو دیکھنا میں آپ مری آپ سے کو لڑائی ہوگی کسی بات سے مجھے لگا میرا قصور ہے تو میں آپ کو کہوں گا بہر میری ایک بات سن لیں وہ اس وقت میں نے کہا تھا پلیز آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ سے ایسے کروں گا نا اپنے لیے تو بچوں کے ساتھ بھی اس طرح نیگوشیئٹ کریں اور بچوں کو آپ اینڈ میں کہہ سکتی ہیں ایک آثورٹی اچھا یہ بات آپ سمجھ میں آگئی لیکن یہ ماما کہہ رہی ہے نا اس لیے ہم نے یہ نہیں کرنا لیکن اب یہ تب ہوگا جب گھر میں یہ رول ہے کہ آفٹر ڈسکشن the final decision will be ماما's decision oh no mama no میں اسٹریلیا رہا ہوں کچھ عرصہ تو جن کے گھر میں گیا تو وہاں دس بجے ایک نا ٹی وی جہاں بھی چل رہا ہے اس میں ٹی وی میں بھالو آتا ہے اور بھالو آتا ہے پیکبو نائٹ نائٹ گوڈ نائٹ ہر دس بجے جتنے بچے ہوتے ہیں ایک نمتے ہیں oh no mama no no یوں کرتے ہیں بیڈرون کی تب جانا چلو کر دیتے ہیں how do they don't like it but they know this is the rule آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ان کا سوال یہ ہے کہ ایک ہی چار بہن بھائی ہیں ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹھیک ہے ایک زدی ہے ایک اس میں سے سیگریٹ پینے لگ گیا ہے یہ سوال ہے نا آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیرنٹنگ کا پروگرام سٹینڈڈائز ہے وہ سٹینڈڈائز نہیں ہے جب آپ بچہ پیدا ہوئے نا تو آپ پتہ جس دن گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن دو پیدائشیں ہوتی ہیں گھر میں ایک آپ کو نظر آتی ہے ایک نظر نہیں آتی ایک تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ماں پیدا ہوتی ہے کیونکہ پہلے وہ ماں نہیں تھی وہ آج ماں پیدا ہوئی ہے پہلے ماں تو نہیں تھی پہلے تو بیٹی تھی کسی کی کسی کی بیوی تھی تو گھر میں دو پیدائشیں ہوتی ہیں وہ جو ماں پیدا ہوئی ہے نا وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے جو باہ پہ وہ بھی تربیت یافتہ نہیں ہے انہوں نے اس بچے کی تربیت کی ہے اس کے بعد جب دوسرا بچہ آیا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ پانی نہیں ہے میں دریاء میں روز ٹانگیں ڈال کے بیٹھتا ہوں آپ دریاء میں نہیں بیٹھتے وہ پانی گزر کے سمندر میں جا چکا ہے آپ بھی چینج ہو چکے ہیں آپ کے خزمن بھی چینج ہو چکے ہیں پھر اب تیسرا یہ بچہ بھی شامل ہو گیا ہے پلس اس بچے کے اوپر جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ انفلوئنس کر رہا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور آخر کے اندر اس کی اپنی افتاد تبہ ڈیفرنٹ ہے جس کو ہم جنیٹک میک اپ کہہ سکتے ہیں اس میں پانچ پرسنٹ ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے ایکچولی ہمارے اور جن گھروں کے ان ایدر سٹینڈڈائز ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں ہوتا اس کو سانٹیفک سوشل سانٹس نے سٹیڈی کر کے پروو کیا ہوا ہے کہ جن کے ہاں ایک سٹینڈڈائز تھیں ساری پرنٹنگ کا پرنسپل جیسے آپ کے ہاں ہوگا انشاءاللہ اللہ اب تو وہ سٹینڈڈائز پرنسپل سارے بچے تقریباً نیک جیسے ہوں گے something like that i hope i hope i have answered you question جی جی بالکل اللہ توقع ہمارے آپ کچھ کہہ رہی تھی بہن آپ کہہ رہی تھی جی کمیتی ہے بلکتے ہیں بلکتہ ہمارے بلکاتے ہیں ایک بچہ نہیں کیا ہوتا ہے تو میرا سکشن یہ ہے کہ لہوے پر بہت سے رہی سے ہوتا ہے لیکن لیکن آپ نے آپ کو ٹیٹ نہیں کرتا کہ مطلب بھی ہو جاتی ہے آپ نے آپ کو ٹیٹ نہیں ہو جاتی ہے ایک ہی بچہ ہے آپ کا وہ بڑی ہے بڑی والی ایسے نہیں کرتی اور چھوٹی والی جو مصالہ جو 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 گودمی تھی دیکھیں نا انڈیویجول ایشوز سوال یہ ہے کہ میری ایک بچی ہے جو کہ شائی ہے بولی ہو جاتی ہے جلدی ڈری ڈری رہتی ہے لیکن چھوٹی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا جائے دیکھیں انڈیویجول تو فیکٹرز کو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ کس وجہ سے ایسی ہے اور اس میں بہت دفعہ ایکچولی ہمیں پتا نہیں چلتا مگر ہمارے بچوں کے سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کو صرف ایک موڈ کا پرابلم بنا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے انڈیویجول کیس کو بہت تھورولی سٹیڈی کرنا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ اس کے موڈ سے ریلیٹڈ اس کے تھوٹ کے ریلیٹڈ کچھ پرابلم ہے تو ہمیں چائیل سائیکولوجس سے رابطہ کرنا چاہیے البتہ ایک بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بچی کو اس بات کے اوپر کنٹینویس کائل نہ کر لیں کہ تم تو کھڑی نہیں ہوتی ہر وقت اس کو یہ یاد نہ دلاتے رہیں کہ دیکھ چھوٹی تو کھڑی ہوتی ہے تم نہیں کھڑی ہوتی جس کے نتیجے میں وہ کھڑے ہونے کا اپنے لینڈ مارک فردر ڈیلے کر دے گی آپ رول آؤٹ کر لیجئے کہ اس کے اوپر کوئی سائیکولوجکل پرابلم نہیں ہے آپ رول آؤٹ کر لیجئے کہ اس کو آرثوپیڈک کوئی ٹانگوں کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی اس بات کو ایکسیپٹ کریں اس طرح کہ اس کو یہ پتا بھی نہ لگے کہ امی اس بات پر پریشان ہے تو آپ دیکھے گا کہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی در کے بعد وہ ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ میں بغیر بچی سے ملے ہوئے بغیر پورے کیس سینیریو کو سٹڈے ہوئے کیے ہوئے بچپن میں اس کے ساتھ کوئی خوفناک ایکسپیرینس تو نہیں ہوا مت کھڑی ہو بیٹھو بیٹھو کھڑی نہ ہونا بیٹھو ہو سکتا ہے ایسا دو دفعہ دو سال کی عمر میں اس کو کہا گیا ہو یہ پانچ منٹ کی ایکسرسائز کافی ہو اس کے اندر یہ امپیکٹ کرنے کے اندر کے میں نے کھڑے نہیں ہونا اتنی خوفناک بات ہے گھر آئے تو باپ نے ماں کے موہ پر زور سے ایک تھپڑ مارا جبکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی ہو سکتا ہے یہ کافی ہو اس ساری زندگی کے لیے اس بچے کے لیے کہ وہ بچہ کہیں شادی نہ کر سکتا ہو جدر شادی کرتا ہو تھپڑ مار کے اپنی بیویوں کو نکال دیتا ہو سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ آپ اس کی اس بات کے اوپر اس کو ایشیو نہ بنائیے زیادہ ہر ایک سے کہتے نہ پھر یہ اسے نہ یہ کہتے پھر یہ تو وہ تو شایئی ہے ایک اس کا اپنا افتاد تباہ بھی ہوتی ہے ایک اپنی لائیکنگ بھی ہوتی ہے یہ صحیح کا اور آپ اسے کہیں کہ امی کو بتا دینا یا اوکی می بھی لیکن اصل میں اس بچی کا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے نا سمہاو آپ کا اور اس کا کانفیڈنس کا ریلیشنشپ نہیں ہے آپ کا اور اس کا کانفیڈنس کا ریلیشنشپ نہیں ہے چھوٹی بچی کہتی ہوگی اس نے مجھے کیوں دھکا دیا یا آپ کو کہتی ہوگی اور بڑی بیٹی نہیں کہتی ہوگی دھکا کھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتی ہوگی تو کوئی خوف بچپن میں اس کے دل میں درہ لگا ہوا ہے جو بچے ایڈلٹ سگرٹ پیتے ہیں نا جی اگر آپ ان کو ٹریس بیک کریں تو جب پہلی دفعہ اس نے اببو کو کہا تھا اببو میں نے سگرٹ پیا ہے تو اس کے موں پہ ایک تھپڑ پڑا تھا اس کا یہ مطلب ہے کہ اببو اب میں آپ کو تو پتہ نہیں لگنے دوں گا لیکن انشاءاللہ میں سگرٹ پیوں گا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو پتہ نہیں اب اس کی جب پوچھ ہے پورا سیکلوجیکل انیلیسز کریا جائے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے اب کرنے کا کام یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا میرا خیال ایک دفعہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے ٹیچر کے ساتھ بات کریں ٹیچر سے کہیں کہ میری بیٹی کا یہ پرابلم ہے پلیز آئی نیڈ یور ہیلپ تو ٹیچر کو ضرور یہ بات بتائیے اور بچی کو اس نے اگر کہا نہ دھکا دے اس نے کہا بیٹا آپ کو کوئی بھی دے آپ نے مجھے بتا دینا ہے اگر وہ صرف آپ کو بتانے لگ جائے نا اس کا یہ بتانے سے ہی اتنا کتھارسز ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کانفیڈنس آ جائے گا اچھا آپ ہمارے پاس کیونکہ مجھے سیالکورٹ جانا ہے بھی اچھا آپ ایک گھنٹے آپ سارے دن میں کتنا موبائل یوز کرتے ہیں اس پر گیم کھیلتے ہیں اور فیس بک یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں آپ کی بیگم صاحبہ لیکن یوز کرتی ہیں بچوں کے سامنے کرتی ہیں بچوں سے الگ کرتی ہیں کتنی عمر میں بچے کو موبائل دے دیا تھا دیکھو بیٹا آپ کے بچے نے کبھی زندگی میں کوئلہ پکڑا ہے اگر فرض کریں آپ کو دو سال کا بچہ کوئلہ پکڑ لیتا تو آپ کیا کرتے پریشان ہو اگر بھاگ کے جاتا بنے پھر کوئلہ پکڑنا ہے تو پھر کیا کرتے موبائل is like that آپ کا بچہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے شروع میں کوئی ڈسپلن نہیں بنایا ہوا مجھے اس بات کا میری ایک پوتی ہے جو چھ مہینے کی نو تاریخ ہوگی ہم نے ایک ڈسپلن بنایا پتہ نہیں میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں مجھے اس سے پہلے کوئی تجھے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ سارا گڑھ بڑھیں کی ہیں جن کے لیے میں آپ کو سامنے ایک بڑا پویتر شخص بن کے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں میں نے وہ ساری گلتیاں اپنے بچوں کے ساتھ کی ہیں تو اس لیے کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس زمانے میں تو اب اس لیے میں نے ان کے دونوں یعنی میرا بیٹا اور بہو ان سب کو ان میں نے کہا ہے تو اب تک اب یہ چھٹا مہینہ ہونے والا ہے ہم نے اس کو موبائل کا صرف اس کو یہ پتا ہے کہ ابو کا ہسپتال سے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے ابو کا ہسپتال سے فون آئے گا تو یہ اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے اور اس سے ماما میری تصویر کھینجتی ہیں اس کے علاوہ اگر بیل آئے گی تو دوسرے کمرے میں جا کے سننا ہے اور ٹی وی میں سکرین نہیں ہم نے پیہ کیا ہوا ہے کہ کس عمر میں اس کو ٹی وی دکھانا ہے اس وقت ہم یو ایس پی کے اندر کارٹون یا ووڈ ایور وی وانٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں ڈال دیں گے یوٹیوب کا ایکسس اس کو نہیں دیں گے موبائل کا ایکسس نہیں دیں گے اب اگر ان بچوں کو آپ گھر میں ایک ڈسپلن بنائیے اور ڈسپلن میں کہیں کہ ڈسپلن یہ ہے کہ جب ابو دفتر سے یا کام سے گھر آئیں گے یہ ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے موبائل وہاں رکھا ہوگا اور امی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا ہاں آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک ابو کو بھی اجازت ہے امی کو بھی اجازت ہے بچوں کو بھی اجازت ہے تو اب آپ ایک اس کو ایکٹیوٹی بنا لیں چلو بھائی موبائل ٹائم موبائل ٹائم سارے موبائل کھیلے دس بجے او نو ماما کہہ کے وہ آپ کو موبائل واپس کر دے کیونکہ دس بجے سب کا پرنسپل یہ ہے کہ کرنا تو گھر میں ایک ڈسپلن بنائیے اس ڈسپلن کے رول موڈل آپ خود بنیے اور جن کے بچے ابھی بہت کم ہیں ان کو سکرین سے دور کیجئے بچے کو چار سال کی عمر میں پتا چلے کہ سکرین چاہیے کیونکہ میرا تو آن لائن لیکچر اس پہ ہونا ہے تو بچے کو پتہ لگے یہ انسٹرومنٹ ہے جس پر میری کلاس ہوتی ہے بس that's it اور یہ دیکھیں آپ کو بڑا مشکل لگتا ہوگا لیکن میں آپ کو پورے ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے اپنے بچوں سے یہ ڈیٹا ایکسیس دور نہ کی اگلے کچھ عرصے میں ہماری ایک سی جنریشن ڈیبلپ ہو رہی ہے جن کو چائلڈھوڈ ڈپریشن ہوگی چائلڈھوڈ انزائٹی ہوگی ڈرگ اڈکشن ہوگی سیکسول ایبنورمیلٹیز ان کے اندر ہوں گی سوئیسائیڈل تھوڈس ہوں گی ریلیشنشپ پرابلمز ہوں گے سواری میں بات مکمل کرلوں اس لیے اگر اب بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان پر سختی نہ کریں اپنے اوپر سختی کریں اور کہ ہمارے گھر میں آج ایک رول بن گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا یہ میرا خیال ہے سر میں میں ایک پروفیشنل کانسلر نہیں ہوں اور میرا جو پروفیشنل کام ہے وہ تو سرجری ہے لیکن میری ٹیم میں کچھ پروفیشنل کانسلرز موجود ہیں جو کرتے ہیں میں خود یہ پریکٹس نہیں کرتا مطلب نہ کمرشل ہی کرتا ہوں نہ ویسے بھی کرتا ہوں کچھ بہت ہو تو میری ای میل ہے سرجنجاوید at gmail.com s u r g e o n j a v e d ایک بار نہیں سرجن جاوید at gmail تو اس میں یہ ہے کہ میری ٹیم اس کو فلٹر کر لیتی ہے کوئی جو بہت آنسریبل ہو اور جیسے ایک پرسنل کوئی ذاتی مسئلہ ہے ایکچولی میں اس کے لیے کوئی بہت ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں میں آپ کو ایک اوورال ویو دے رہا ہوں مگر میں پروفیشنل کانسلر تو نہیں ہوں لیکن ہمارے سے تو اور لوگ اٹیچڈ ہیں میں ان پر ریفر کر دوں گا اور وہ آپ کو کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات جس میں کوئی میں صلاح دے سپوں تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ سر وہ میرے بیٹر 17 ایرز کا ہے سر وہ یعنی کہ صرف جب سوتا ہے تو تب ہی موبائل آف ہے لیکن اس کے پیچھے ذمہ داری ہماری ہے ہم نے یہاں تک ہونا دی سوچوں کو یہ سوچتے ہیں کوئی بہت بہت نہیں ہو سکتا آپ کو میرا جواب بہت زیادہ اپیل نہ کرے اب وہ 17 سال کا ایک ایڈلٹ ہے اب اس کو اس کی زندگی جینے دیجئے اب آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے وہ چینج کر سکتا ہے اپنے آپ کو اگر وہ چاہے تو کوئی ایڈلٹ اپنے آپ کو تب چینج کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی یہ چاہت ہے کہ موبائل چھوڑ دیں ہو سکتا ہے یہی جائز چاہت نہ ہو ہو سکتا ہے اس بے وہ کو یہ سب فضول کام نہ کر رہا ہو ہو سکتا ہے کون اب آپ نہ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر اور بار بار اس کو تانے نہ دیں لیکن اب آپ دیکھئے میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے 17 سال کا بچہ ایک ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ اینٹیٹی ہے اگر آپ یہ چاہیں گی کہ میں نصیت کر کے اس کو چینج کروں اس کا صرف ایک نتیجہ نکلے گا آپ کا اور اس کا ڈیفرنس دور زیادہ ہونا ہے وہ آپ سے لڑنے لگ جائے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے شاید ہمارے بچے کبھی نہیں چھوڑیں گے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی یا اللہ مجھے ہوسٹل میں کوئی نوکری ملے اور پھر اس کی آپ شادی کر دیں گے آپ کہیں گے یہ جو بہو میں بہا کے لائی ہوں میرے چاند جیسے بیٹے کو پتہ نہیں کیوں کر لے گئی وہ بیٹی نہیں لے کے گئی بہو وہ جان چھوڑا رہا تھا کہ یا اللہ یہ جب میں کمرے میں آتا ہوں ایک دب امی نے آکر ہے موبائل کے اٹھایا ہوا ہے میرا آپ کو بہن مشورہ ہوگا ذاتی تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ اس بچے کے لیے دعا کیجئے اور اس کو احساس بھی نہ ہونے دیجئے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ وہ موبائل کھیل رہا ہے پھر کچھ حرصے کے بعد اور اگر آپ میری بات مان لیں گی میں آپ کو نا ہنڈر پرسنٹ تو نہیں بہت یقین سے کہتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر اندر ایک دن ہو آپ کو کہے گا ماما آپ نراز ہوتی تھی نا میرے موبائل سے اب میں نہیں اتنا یوز کرتا فرض کریں آپ کا بیٹا آج آپ کو رات کو یہ کہے ماما آپ میرے موبائل سے نراز ہوتی تھی نا آئندہ میں نہ دھیان کروں گا وہ رات آپ کی کیسے گزرے گی اور یہ آپ کا بیٹا کہہ دے گا آپ کو سر ایک سیونٹین تھے اور ایک سیونٹھ ہے اور وہ دمیان میں ایک بیٹی ہے تو وہ جو بیٹی ہے نا اس کو دونوں ہی ایک سپتی بھی کرتے ہیں اور جو بیٹا بڑا والا اس کو دونوں گھنے اچھی نہیں لگتے چھوٹے complex situation بس اس کا یہ ہی سر میں اسے نہیں کہہ رہی ترہی لیکن سب مینیجیبل ہیں they are all مینیجیبل آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں آپ کے گھر کے اندر کبھی home meeting ہوتی ہے ہاں تو home meeting آج ہم کھانا سب لوگ کٹھے کھائیں گے چاچی بھی تائی بھی اماں بھی اور میں نے پانچ منٹ سب سے بات کرنی ہے پانچ منٹ صرف سب سے بات کرنی ہے that's your family meeting good enough کوئی بات نہیں پہلے over میں ہو سکتا ہے دو وقتیں گری جائیں آپ کی اگلے order میں اس کو روک روک کے کمپنسٹ کر لیجے گا ہمارے پر میٹنگ ہوئی تھی میں نے ان سے کاتھ رہی تھا بچے پھر دو بٹے ہیں ایک نائی نالی کے دو بیٹے تھا میں نے کہا کہتے ہیں تو آپ سمجھائے ہیں بڑا سمجھتا ہے کیوں پڑا تاہیی کشی کرتا ہے کہتے ہیں انہوں نے پہلے دیٹیل میں سمجھا ہے پہلے آدھ ایک گھنٹے کے لیکچے دیا آدھ ایک گھنٹے پر میں نے چھوٹا شایان ہے پہلے جس چاہر کرائیں میں نے کہا کلائنٹس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ کے پاس جو آتنی ہیں پیرنٹس ماں آتنی ہیں ماں آتنی ہیں مائے آتنی لڑتی بھی ہوں گی دیکھیں ہم اتنے پیسے دیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ سم کسے ڈیل کرتے ہیں چل نکل جوا پیسے یہ لو تمہارے پیسے جاؤ نکلو جاؤ بچا لو کاسم کو بلاو چل کاسم ایسے تو نہیں کرتے ہیں آپ آپ کچھ نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم آپ کو explain کرتے ہیں بچے کو بھی کہیں اوہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہم آپ کو دوبارہ explain کرتے ہیں فکر نہ کریں بچوں میرے گزارش ہے پلیز اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں پلیز اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں جی بیٹا ایسے بھی اپنے بچے سمجھتے ہیں اپنے بچے سمجھتے ہیں تینکی بیٹا اور میرے دوک بچے بچے بیٹے اس سمجھ میں اپنے بچے سمجھتے ہیں بیٹے بھی چھوٹی آنکھوں سے تو میرے جو بیٹے ہیں بچے سمجھ میں اپنے پرین کو یہ کہتے ہیں پاپا اچھے ہونا پاپا اچھے نہیں ہوتے آپ کے دوست کہتے ہیں میرے بیٹے بیٹے کہتے ہیں اوروں کو کسی ان کے کلاس فالوں نے کہا پاپا بکھول اچھے ہوتے ہیں I love you پاپا تو انہوں نے کہا کہ پاپا اچھے نہیں ہوتے ملکہ ان کا مائنڈ بن گیا کہ پاپا اچھے نہیں ہوتے ان کا مائنڈ اس طرح بنا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو بچے کو پکڑتے جب ماتے تھے ایسے پھینکتے تھے جسے کھلونا پھینکتے تھے تو بیٹے پھر اب یہ تو پاپا اچھے نہیں ہوتے وہ ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں وہ وہی لبات ہے آپ کو مطلب کہ بیٹا آپ کو اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی چاہیے اور آپ کے ہزبینڈ جو ہیں وہ آئے ہوئے ساتھ آپ میڈم سے ریکویسٹ کریں کہ آئندہ جو سیمینار ہو تو اپنے ہزبینڈ کو ساتھ لے کے آئیں اور اگر میں ان کی جگہ پہ ہوں تو میں وہ مجھے سمجھ میں آ جائے تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے بچے کو بلاؤں میں پتہ نہیں آپ کر سکیں گی کہ نہیں ایسے کر سکے اور میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے اپنے بچے کو بلا کہوں کہ بچا مجھے پتہ لگا ہے بیٹا کہ سکول میں آپ نے کسی کو یہ کہا ہے کہ پاپا اچھے نہیں ہوتے آپ نے جو بات کہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بچپن میں آپ کو مارا کرتا تھا اور میں جب آپ کو مارتا تھا تو آپ کے دل میں آ گیا کہ پاپا اچھے نہیں ہوتے بیٹا میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ مربانی کر کے پاپا کو معاف کر سکتے ہیں بیٹا پھر یہ تو پھر ان کا رویہ چینج کرنا پڑا ہے تو یہ پرنٹنگ ایشو نہیں ہے یہ اب ایک پرسنل فیملی ایشو ہے تو اس کے لئے ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں تو وہ تو اب وہ موجود ہوں تو میں ان کو اڈوائز کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں اگر آپ مجھے ملوانا چاہیں لیکن بیٹا اس بوزو کو یہاں ختم کرتے ہیں اس لئے کہ میں آپ کو تو کچھ بتا سکتا ہوں آپ یہ کریں جو موجود نہیں ہے اس کو تو نہیں بتا سکتا پرنسپل یہی ہے کہ وہ جی آپ کیا کریں آپ میری بات سمجھ آگئے وہ سرجن جاوید جی میل ڈاٹ کام کے اوپر بات کریں ایک بس جی میں آپ پوچھتا ہوں ایک بچے ایک پانچ سہی دی اور ایک چار سہی دی وہ دونوں ماشاءاللہ ہر ٹیم پڑتی رہتی یہ ون کے رات پس نیند میں اٹھیں گے تو بھی بچے لے کے بات چاہیں گے ان دونوں ایک جو چھوٹے والی وہ ہر ٹیم پڑتی رہے پڑتے ہیں اب یہ ارلی ون میں ہے اور اس پہ اپنی پکٹر سمناتی رہتی ہے اور دوسری ہے اس کو بس آمی کے ہم لگ انہیں کوئی نہیں ان کے پرچے ڈالا ہے کیونکہ میں سنگل مادر ہوں اور میرے پچھے ماشاءاللہ پڑتے ہیں نماز کلمہ بلکہ کل کی بات ہے اس کو بابا بتا رہے تھے بابا بتا رہے تھے وہ عمرے کا کام کرتے ہیں اس نے آرل سے کہا کہ ہاں بابا جو مسجد میں جن کی دیتت ہوتی ہے وہ ان کو سمجھا رہا تھے اور جس کی مسجد میں کہتی جس کی دیتت ہوتی وہ چھوٹے ہیں اور جو بیسے جاتے ہیں تو وہ نہیں چھوٹے ہیں ہم نے تو چکر کہتی میں نے ایک دفعہ ڈیابو پر سنا تو کہ مسجد میں چھوٹے کرنے کے تو وہاں کو اس کی دیتتہ ہو جاتے وہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ کسی گندی جگہ پہ جاتا اس کی دیتت ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا تھا ضروری نہیں ہوتا ہم نے کہا کہاں سنا ہے کہتی دیابو پہ آپ کے ساتھ آئے تھے آپ تک سو گئے تھے میں نے وہاں پہ سو گا وہ مزید مطلب پڑھتی رہتی جی اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس بچی کا آپ کے ساتھ تانفیڈنس کا لیبل بہت زیادہ ہے جو آپ سے ہر بات کرتی ہے بڑا اچھا کیا آپ نے 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 میں ایک دیوی لگاتی ہوں لیکن وہ اللہ کے نیمز لگاتی وہ میرے پیٹروں نے سب یاد کرتی بڑا اچھا ہے بہی نائس اور اگر میں ٹی وی پہ ناتھ لگاتی یا کچھ نہ کچھ جب میں نے دیکھتے ٹی وی پہ وہاں کارٹونز کنورٹ کرتے دیکھیں نا اصل میں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اصل میں آپ کی بات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پرنٹنگ کو سیریس لے رہی ہیں اب اس پر تو ایک بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں لیکن آپ اس کو سیریس لے رہی ہیں آپ بیٹا اس کے اوپر پریشان مت ہو کوئی بھی چیز حضرت خالد بن ولید نے کعبے کا غلاف پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں نے نہیں ہونا اللہ نے ان سے کتنا کام لیا کسی بھی شخص سے مایوس نہیں ہونا چاہیے دنیا کا ہر شخص چینج ہو سکتا ہے ہر شخص چینج ہو سکتا ہے تو اس کے لئے سٹیٹیجیز ہیں تو آپ مجھے ایمیل کیجئے گا surjnjavaid.gmail.com ہم بات کریں گے بہن آپ کچھ کہنے چاہ رہی ہیں دیکھیں یہ پرابلم تھوڑا سا اس بچی کی طرح کا ہی پرابلم ہے آپ کو اور آپ کے ہزبنڈ کو دونوں کو بیٹنا پڑے گا اور کٹھے ہو کے اس کی ایک سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اور نو سال کے عمر کے بچے سے آپ کو پریکٹیکلی معافی مانگنی پڑے گی like an adult اور پروف کرنا پڑے گا آپ کو اپنے ایکٹ سے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے تو پھر آپ کا بچہ صحیح رستے پہ آ جائے گا ورنہ اگر آپ نے اسے معافی مانگ لی اگر دن پھر چند لگا دی تو وہ بچہ کہے گا وہ آپ کے ساتھ بہت باغی ہو جائے گا وہ کہہ گا اببو امی منافق ہے معافی میں اچھاتا ہوں اب مجھے ایک سمپل سی بات بتائیے سمپل سی میں گفتگو کے دوران آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایمپولائٹ ہو جاؤں تھپڑ مارنا تو بہت دور کی بات ہے ایمپولائٹ ہو جاؤں ذرا سا رود بولوں آپ اپنی بیگم سہوا سے لڑیں گے کدھر ہمیں لے کے چلی گئی تھی یہ سکرین پہ جو نظر آتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں عام زندگی میں اتن ہو سکتا ہے میں نے ایسے دانستہ نہ کہا ہو میرے موں سے نکل گیا ہو میری یہ نیت نہ ہو چے جائے کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں اس لیے یہ میں غیر آدمی یہ میرے ساتھ کرے گا اپنا بچے کو آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں آپ یقین کیجئے یہ بات میں نے کہی تھی لوگوں نے بہت برا منایا اگر آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے دو سال کے بچے کو یہ الحمدللہ آپ نے بینک میں تھپڑ جمع کرا دیا ہے یہ پچی سال کے بعد سود کے ساتھ واپس آئے گا آپ کے پاس پھر آپ کہیں گے میں بوڑی ہوں میں بیمار ہوں مجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے دبائی چلا گیا ہے وہاں سے پیزے بھیج دیتا ہے پیسوں کو میں نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو بینک میں تھپڑ جمع کر رہا تھا یہ ماشاءاللہ اس کا انٹرسٹ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہ آ رہا ہے پلیز یہ بات جو کلتی ہو گئی ہے ہو گئی ہے سات سال تک بچے کے اندر تھپڑ کے ذریعے چینج ہونے کی کا وہ ریسیپٹر ہی نہیں ہے کسی کی آنکھیں ہی نہیں ہیں بتاؤ بتاؤ یہ کالا رنگ ہے کہ پیلا رنگ ہے بتاؤ تمہیں کیوں نہیں بتاتے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں آپ کیسے بتائے گا وہ اب تھپڑ مارنا شروع کر دیں سوایب اپنا دشمن بنانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھپڑ مارنے سے لوگ گشمن بنتے ہیں سر چاہے وہ آپ کے اپنے بچے بھی ہو تو سات سال تک ہاں ڈسپلن اور بات ہے اور ڈسپلن کے انڈ میں کیا ہوتا ہے کونسیکوینسز یہ میں نے چھوڑ دی یہ نیچے گر گئی یہ سزا تو نہیں ہے میں نے کوٹے سے چھلانگ لگا دی میری ٹانگ ٹوٹ گئی یہ سزا نہیں ہے یہ کونسیکوینسز ہے آپ نے آپ نے سکول کا کام کرنا ہے تو شام کو ہم آئسکریم کھانے جائیں گے آپ نے سکول کا کام نہیں کیا چھوٹی بہن جائے گی میں جاؤں گی ماما جائیں گی بابا جائیں گے آپ نہیں جائیں گے میں نے بھی جانا ہے نہیں بیٹا سزا نہیں ڈانٹنا بھی نہیں آپ کو پتہ ہے نا جو کام نہیں کرے گا اس کو آئسکریم نہیں ملے گی یہ ہے کونسیکوینسز گھر میں آپ جتنے مرضی کونسیکوینسز رکھ لیں اور اس پر سٹرکلی عمل کریں یہ نہیں میں کہہ رہا بلکل بچوں سر پر اٹھا لیں آپ تو کہتے ہیں کچھ کہنا نہیں ایک ڈسپلن بنائیں اس ڈسپلن کے کونسیکوینسز ہوں وہ کونسیکوینسز ہر کوئی فیس کریں اببا بھی فیس کریں امی بھی فیس کریں اور آپ بلکہ ایسے انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں ایک دن پتہ لگے کہ امی نے ایکچولی دس بجے کے بعد موبائل آن کر لیا تھا بچے کے سامنے ایک ڈراما کریں کہیں آپ کو پتہ ہے امی پکڑی گئی ہے گھر میں آٹھ بجے موبائل بند ہوتا ہے میں کمرے میں گیا تو نو بجے موبائل کر رہی تھی ہم سارے جا رہے ہیں آئس کریم کھانے ماما نہیں جائیں گی اور ماما ڈراما کریں نہیں مجھے بھی لے جائیں نہیں آپ نو بجے تک آپ نے موبائل کیوں کیا تھا آئس کریم بچے کہیں ماما ماما کو لے جاتے ہیں نا کوئی نہیں بچے ہی کہتے ہیں ماما ڈائٹ پہ ہے آپ کے بچے کہتے ہیں آپ ڈائٹ پہ ہیں لیکن دیکھیں یہ بات بڑی سیریس کرنے کی ہے دیکھیں نا میں اس بات سے نہیں پہچانا جاؤں گا میرا باپ کون تھا یا کیا تھا مجھے بہت فخر ہے ان کے اوپر لیکن میری سکسس اور میری فیلیر میرے بچوں سے گیج ہوگی آپ کبھی نہیں آپ کو کوئی کہا جوید اقبال آٹھ گاڑیوں والا جوید اقبال نو میرے بس بس ہے نا آٹھ مسال کے طور پر کہہ رہا ہوں کوئی راڈو گھڑی والا اور فلانے والا جوید اقبال جس کی ایسی صفت ہو جو پیسے سے خریدی نہ جا سکتی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے اچھا ہم آخری ایک دو سر نے نہیں پوچھا تھا کوئی ہاں ہاں سر جی سر ایک ماں کے چار بچے ہیں تین بیٹی ہے ایک بیٹا ہاں جی وہ ہر کو تو بیٹے کو ڈرڈ دی رہتی ہے آپ کھاتے نہیں ہوں کھاتے نہیں وہ اب بلگل بھی نہیں کھاتا اس ماں کو پیسے کیا سمجھائیں گے میں سمجھاؤں کیا آپ خود سمجھائیں گے عمر کتنی ہے بس اب وہ ایک کرٹیکل زون میں آ گیا ہے وہ کسی بھی وقت اس ایج پر آ سکتا ہے جس میں وہ نافرمان بن جائے گا وہ ایک نا دور کی پتنگ ہے جس کے دھاگے بلکل ہو کسے اویلے بھی وہ کٹ کے دور نکل جائے گی جس وقت چار بہنیں ہیں گھر میں اس کی گائیڈنس آپ ہی ہیں میل آئے کی ہیں بچے کی عمر کتنی ہے میں کچھ تھوڑی سی کھل کے بات کر رہا ہوں میڈیا کے اوپر جس بچی کی سر عمر ہے آٹھ سال آپ جو غلیز سے غلیز فلم سوچ سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ امکان ہے کہ آپ کی بیٹی میں وہ دیکھی ہوئی ہے سر میں بیٹی کی بات کر رہا ہوں بیٹی کی تو اس سے بھی بڑی بات ہے اس بات پر ہم پریشان ہو رہے ہیں جس حساب سے یہ میڈیا ہے میں آپ کے سامنے ابھی موبائل نکالتا ہوں اپنا فیس بک پہ جو پہلی ریل ہوگی جو پہلی فیڈیو آئے گی جو بھی رینڈم آئے گی اس میں ایک لڑکی بیٹھی ہوگی جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا کہ جو لباس بزار میں ملتا ہی نہیں ہے اور وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہوں گی جو آپ کی میری ماں بہن بیٹی کوئی بھی وہ اس کو ایکچولی کوئی نہ ڈسپلی کر سکتی ہے نہ دیکھ سکتی نہ حضم کر سکتی ہے وہ موبائل آپ کے بچے کے پاس ہے وہ پانچ سال کے بچے نے وہ دیکھ لیا ہے کہ یہ کیا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا اس بچے کے پاس سفیشنٹ ڈیٹا موجود جو بات میں اب خطرناک کرنے لگا ہوں جب ماں اس کو ڈانٹے گی یا باپ ڈانٹے گا کانفیڈنس کے ساتھ نہیں ڈانٹے گا غلط بات پر وہ بچہ کہہ گا یا اللہ مجھے کوئی ایک ابو جی اور دے یا مجھے ایک اور امی جی اور دے جو اپنا مجھے نہ ڈانٹے تو موبائل میں اس کو ایک فرینڈ ریکویسٹ آئے گی ایک پچیس سال کی لڑکی گی وہ اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لے گا جو لڑکا ہوگا نا وہ کسی لڑکی کے ساتھ فرینڈشپ کر لے گا یا کسی لڑکے کے ساتھ کر لے گا وہ لڑکا اس کو سگرٹ بھی لا کے دے گا اور اس کو بہت نئے نئے تجربات سکھائے گا جو تجربات اس کے سامنے ایک تلسماتی قسم کی نا لذت کریئٹ کریں گے اور وہ ان کو کہے گا اصل میں سب کانسیسلی اصل میں میرے یہ وہ گیپ جو آپ نے مار مار کے کریئٹ کیا ہوا ہے اس میں ایک لڑکا یا لڑکی فٹ ہو جائے گی اور اب وہ جس طرح وائرس ڈینے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ریپلیکیٹ کرنا شروع جاتا ہے اب اس کا فلوسفی اس کو کرے گی تو اس لیے بچے اس کی اپنی ایک پرسنیلٹی ہے اپنی لائیکنگ ہے اپنی ڈس لائیکنگ ہے اس کو اس میں چلنے دیجئے ہاں سپروائز کیجئے گائیڈ کیجئے اور جب آپ کو لگے بندہ ڈراسٹکلی غلط ہے تو آپ بالکل ایسے کریں آپ جس دفتر میں ملازم ہے آپ کا ایک کلرک پکڑ گیا ہے دراز میں سے پیسے چوری کرتا ہوا تو آپ اس طرح اس کو ڈیل کریں آو بھی اس کو شوک آز نوٹس دیں اس سے بات کریں آپ چلنے دونی بارنے لگ جاتے بتاؤ تم نے یوں کیسے چوری کی بیٹا مجھے آپ بتاؤ اس کی کیا اس کی غلطی کیوں اور گو کریں تو یہ آپ بیٹا میرا آٹھ سال کا ایک بیٹی ہے ساتھ سال کی بیٹا جو کہ اپنے کام اپنے کو اونلائن پیشپ کیا بچوں کے لیے اس چیز کو فیزیکلی دور لکھنا کہ ہم نے استعمال کر تو رول مجھے کرنا مالیہ بڑا ڈیفکلٹ ہوئی تھا بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہ میرا تو کامی سکرین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو میں اپنے بچوں کو کیسے کروں اس میں صرف یہ آرگومنٹ ہی ہے بچوں کے ساتھ ایک رول ٹیک یہ ہوئے ہیں بیٹا میں آپ کو ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں جسے میں آپ سے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ میں سارا دن موبائل یوز کرتا رہتا ہوں تو میں آپ کو کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا نیگوشیئٹ کریں اور اب آپ اس کو کمپنسیٹ کریں کہ جب آپ بند ہو جاتا ہے کہ ہم اس وقت موبائل بند کر دیں اور بچوں کو گھومانے لے کے جائیں آج ہم سارے مل کے تطلیاں پکڑنے جائیں گے تو پھر تطلیاں پکڑنے جائیں گے آئی تنگ ہم اس ویٹنگ کو تشنا ہی رکھنا چاہیے وہ منیر نیازی کی ایک نظم ہے کہ کچھ باتیں ان کہی رہنے دو کچھ باتیں ان سونی رہنے دو سب باتیں دل کی کہہ دیں اگر پھر باقی کیا رہ جائے گا بیٹا وہ اصل میں ہوتے ہزاروں میں ہیں لیکن آپ جب سرجن جعوید ایڈ جی میل کریں گی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کا نام کیا ہے میں اس کو ریسپانڈ کرنی کوشش کروں گا اپنی ٹیم کے تھرو اچھا دوسرا میں ایک بات وہ کرتا ہوں جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے وہ فری ہے بالکل آپ لکھیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال تو سبسکرائب کر کے اس کر دیں اس کے اندر تقریباً ایک سو ستا سٹھ ویڈیوز ہیں جتنے آپ نے سوال پوچھے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے اس پر اڈریس نہیں کیا ہوا میرے بچوں کو میں گرم میں سالہ دن کونٹ اس نے کبھی کونٹ پاک لیا ایکسیلنٹ اور میں اگر کیوی بھی میں میرا کام میں بیرے اگر ستائی رہا ہوں میں کونٹ راکھ بھی آپ نے کہا تھا آپ سنگل مدر ہیں پھر آپ نے کہا تھا میرے حزبن کیا مدر میں آپ کو پتر آپ نے یہ کہا تھا پھر ان کے بابا نے یہ کہا تو مجھے تھوڑی سی وہ ہوگا تھا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دیکھیں ان کا ایک تو میڈیکل سلوشن ہے دوسرا یہ ہے کہ وجہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل کام آپ کو اسان سب کو طریقہ بتائیں اب یہ ایک طریقہ بتائیں میں گھر جا کے فوق ماروں وہ سگرٹ چھوڑ دیں اب یہ ایک ڈیفیکل ٹاسک ہے وہ ایک اتنا سا سراخ تھا اتنا سا سراخ وہ میں ایک دفعہ کراچی جا رہا تھا تو وہ عورتوں کا زنانہ ڈبا ہوتا ہے چھوڑے چھوڑے مارے اس پیسے کم ہوتے تھے وہ چھوٹی والی ٹرین میں جاتے تھے اس میں ایسے سے سریعے لگے ہوتے تھے فیمیل والے ڈبے میں وہ سریعے لگے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بچے نے اپنا سر نکال لیا اچھو رستہ اتنا سر اس کا اتنا سر پتہ نہیں کسی اینگل سے اس نے نکال لیا اب وہ چیخیں مارے وہ سر اندر نہ جائے اچھا میں ایف ایسی میں پڑھتا تھا مجھے جانا خیال آیا میں نے کہا یار بات یہ ہے اگر یہ سر اس نے داخل کیا ہے نا تو کوئی نہ کوئی اینگل ہوگا ضرور جس سے یہ اندر چلا جائے گا وہ ہمیں اینگل تلاش کرنا ہے میں نے اس کی ماں کو کہا با با جی رکو رکو میں نے گھما گھمو کہ کسی طریقے سے وہ اینگل نکال لیا تو ایک بڑی سے عورت کہا لیا تو آپ یہ ایک تو ذہن سے نکال دیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن یہ کہ ایشو کمپلیکس ہو سکتا ہے اس میں اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے صبر پر محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کا رسپونسبل ہوں کیونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے ہزبن کا رسپونسبل نہیں ہوں وہ جب میرے پاس آئیں گے ان کو میں گائیڈ کر دوں گا تو میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ انکنڈیشنل لف کا ریلیشنشپ ڈیویلپ کیجئے پہلے کام ایسی ہوتا نا پہلے کاما باپ نے خوبصورت سی روٹی پکانی ہے پہلے آٹا گھوندی ہے روٹی کی بات میں سوچئے گا پہلے آٹا گھوندے آٹا گھوندنا یہ ہے کہ ایک لف کا ریلیشنشپ اپنے بچے سے ڈیویلپ کریں اور وہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کا رشتہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے آپ کا بچہ آپ کو کچھ دنوں بعد کہنا شروع کر دے گا میری ماما بہت اچھی ہے ماما اچھانک وہ غلطی کرے گا بڑی سی تو پتہ سگرٹ پیرا ہوگا آپ کمرے پر جائیں گے تو اس سے چھپا دے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گی آپ صرف یہ کہیں گی بڑا شرارتی ہے تو بڑا شرارتی ہے بار آ جائیں گی بس کچھ دیر کے بعد کہنا چلے گا نہیں آپ کے آئیٹ کر دوں گا کیونکہ آپ کے سوزے پہلے بات کسی اب سکر ہے انکنڈیشنل لب کی ہے تو انکنڈیشنل لب اس کے ساتھ کریں پہلے میں نے آپ سے ارس کیا تھا انکنڈیشنل لب تو ایک بیک گراؤنڈ طریقہ ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت جس کو سزا موت دی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی انکنڈیشنل لب کیا جا سکتا ہے میری بات سمجھے نا اس کے لئے انکنڈیشنل لب اس لئے ضروری ہے کہ اب اس کو سزا نہ دی گئی تو اس کے گناہ ختم نہیں ہوگی تو انکنڈیشنل لب پولیسی نہیں ہے یہ آپ کے اوورال ٹیمپرامنٹ کا ایک حصہ ہونا چاہیے آپ میری بات سمجھیں نا اچھا تو جو باتیں اگر ضروری بھی رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ پھر نیکس موٹنگ آیا تو مجھے بہت مزا آیا میں صرف یہ چاہوں گا انڈ میں کہ کوئی ایک کوئی ایک اپنے کومنٹس دے دے کہ آپ کو کیسا لگا دیکھیں ہم ایک نئی نسل بنانے جا رہے ہیں تو وہ کوئی ڈبروٹی بنانے کی طرح تو نہیں ہے انہا کہ پندرہ منہ میں بیک کر کے ہم بنا لیں گے میری بیٹی گیارہ سال کی ہے میرے بچے مجھے پولا نہیں کرتے مطلب کہ میں نماز کی تیب آبان دوں میری بونڈ ٹیل بونڈ اس کا لاس پاری ٹیل بینڈ ہوئی تھی میں پچھنے نو سال سے چیر پر نماز پڑھتی لیکن میں نے اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کے وضو کروانا ہے کھینچ کھینچ کے جائیں نماز پر کھڑا کرتے ہیں نماز کا قرآن کا تصویحات کا بہت ذکر ہے لیکن بچے دین کی طرف نہیں ہے بیٹا میں نے آپ کو شروع میں یہ آباد بتایا تھا کہ سات سال کی عمر میں جو سٹریٹیجی آف ڈیویلپنگ اٹیمپرامنٹ اس نوٹ اڈوائیس نہیں ہم نے پریکٹیکل ہی کر کے لکھا ہے لیکن سات اڈوائیس بھی کی ہوگی اگر آپ ایک دروازے کے بار ابھی لکھ کے لگا دیں اور ابھی تجربہ کریں میں نے یہ خود کیا ہے چونکہ میں یہ بات بتاتا ہوں مہربانی کر کے جو لوگ اس کوریڈور سے گزر رہے ہیں اس دروازے کو اندر کھول کے نہ دیکھیں اور آپ سر ایک ویڈیو لگا دیں میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگ اس کو کھول کے دیکھیں گے ہمیں بے دہانی میں سمجھ میں نہیں آتا اور ہم اپنے بچوں کو بہت جذباتی طریقے سے اچھے بچے بنانے کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں جس میں ہم ان کو نہ کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنی بہت ضروری ہے نماز پڑھنی بہت ضروری ہے سات سال کی عمر تک بچوں کے اوپر اور آپ شرعی طور پر بھی آپ دیکھ لیجئے لیکن کسی جگہ پر ہم سے غلطی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے ان کے اندر ایک وحشت تاریخ کیا ہم نے اس زمانے میں میں نے آپ کو پورا ایک الگوریم بتایا ہے جس زمانے میں ان کے اندر صحیح اور غلط کا کوئی سکیل موجود نہیں تھا ہم نے زبردستی اس کے اندر صحیح اور غلط ٹھوکنے کی کوشش کیا سب جو میں کہتے تھے آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے مربانی کیجئے آپ اپنے بچے کو اچھا بچے بنانے کا خیال نکال دیجئے اب خود اچھے پینٹس بن کے رہتے رہی ہے اس کا ریفلیکشن اتنا سٹرونگ ان پر ہوگا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے تھے ہم تو بڑے اچھے تھے ہم تو نماز پڑھتے تھے ہم تو یہ کرتے تھے ہم نے بے خیالی کے اندر غلط پرنسپل سے کیل کو ٹڑا آپ نے گھما دیا جس کے پیج ٹڑے اندر گئے ہیں ہوتا ہے نا پیج تو میں نے پولیس خود اتنا زور لگایا تھا مگر لگاتے وقت وہ پیج ٹڑا آپ نے اندر ڈال دیا تھا اس لیے وہ دروازہ چون 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 کرتا ہے تو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کے نتیجے میں ایسا یہ بہت سائنٹیفک بات ہے مدربورڈ جیسا آپ ڈیویلپ کر دیں گے سوٹ ویر اسی طرح سے ڈیویلپ ہوگا نا اس کے اوپر تو مدربورڈ غلط ڈیویلپ ہوگا ہوا ہے یہ ہے شکریہ شکریہ